ازا خانا ازا خانا چودہ ہوں علم ایک محش کیزہ بے شیر کا ایک ننہ جھولا دو بالی اور چھوٹی بی بی کی ایک شمہ جلا کر تم رکھنا اور یاد میں ہو ایک دولہ کی کچھ میں ہندی کنگ نا اور سہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہم علی محمد والطاہرین مارا بھالا کھوجا ٹی وی نا جو نا رہا ہوں انہیں کھوجا ریڈیو نا سامنہ رہا ہوں پیارا ساتھی دا رہا ہوں سفتی پہلا تو ہوں تم نے کھوجا ریڈیو ماں سواگت کہو چھو آج جے امائی درمیان ماں ماشاءاللہ مشہور نوحہ خان کہ جے بچپن تھی نوحہ پڑتا ہویا چھے آج ہماری خوش نسیب ہی چھے کہ آج ہماری سٹوڈیو نی اندر سید میسا مباس آپ نے درمیان ماں موجود چھے ماشاءاللہ آج ہمیں ایک نانک رو انٹرویو لے سو آپ نے جان سو کہ کئی امار تھی شروع کہہ رہا چھے آج ہماری ریڈیو نیان ماں کتلو ٹائم آویا چھے پن انٹرویو گجراتی مانے یا سیکن انٹرویو اردما سے تو السلام علیکم ورحمت اللہ سب سے پہلے ہم آپ کا تحجیل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑی شورٹ ٹائم کے اندر اور شورٹ نوٹس میں آپ نے ہم کو سراہا اور ہماری لئے عزت افزائی پخشیر یہ میرے لئے عزت افزائی ہے اور میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں تمام خوجہ ٹی وی کی اور آپ کی کعوشوں کی وجہ سے دنیا بر میں یہ آواز پہنچ رہی ہے ہم یہ دعا کرتے کہ مولا آپ کو سلامت رکھے آپ خوش رہے اور اسی طرح سے محمد وعالی محمد کے پیغامات جو ہیں وہ دنیا تک پہنچاتے رہے میں سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ رین یونین میں یہاں پہ آئیں رین یونین کی سرزمین پہ آپ تشتیف لائے ہیں اور آپ کئی سا محسوس کرتے ہیں الحمدللہ پہلی بار ہے یہاں بہت سالوں سے کوشش تھی کہ آؤں بس کچھ پڑھائی کی وجہ سے نہیں آ پایا لیکن پہلی بارہ ہے تو ماشاءاللہ سے اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے جی جی میں انتہائی شکر گزاروں میں یہاں نام لینا چاہوں گا غلام بھائی کا جی جی ماشاءاللہ آرزو بھائی کا بلکل ظلفقار بھائی کا ماشاءاللہ اور دانش بھائی کا خواہد دانش بھائی کا سب سے جی بہت ماشاءاللہ سے انہوں نے خوب خیال رکھ رہے ہیں یہاں پہ میرا اور ایسا نہیں محسوس ہوتا ہے دنیا کے کسی کونے میں ہوں یا ماشاءاللہ جہاں حسین کا نام ہے وہی گھر ہے کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے اور واقعی ہم آپ کا بے سبری سے انتظار کر رہے تھے اور یہی جملہ ہے نا کہ انتظار اسی کا ہوتا ہے جس پر اعتبار ہوا تو الحمدللہ ایک بہت ہی خدا کا شکر ہے اور آپ نے ہم کو یہ ذرا نوازی کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے اور بہت خوش ہیں ماشاءاللہ مومینین آپ سے اور خاص طور پر نوجوان بہت ہی آپ آپ جو ہے نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنے آواز سے اور آپ بہت محبت والے ہیں ماشاءاللہ اور آپ یقین مانیں کہ چھوٹوں سے بڑوں سے اتنی اچھے اعترام کے ساتھ آپ پیش آتے ہیں یہی بس آپ چیزیں اس کو برقرار رکھئے گا اچھا یہ بتائیں کہ ابھی فی الحال موجودہ آپ کی کیا مصروفیات ہے ابھی فی الحال تو کیونکہ محرم کے مہینہ ہے اور سفر اور ربیو لول تک یہ سلسلہ جاری رہے گا جی جی ماشاءاللہ تو اس میں فی الحال مصروف ہوں ویسے تو یو ایس میں رہتا ہوں اور ابو کی بزنس ہے جو اس میں ہلپ کرتا ہوں جو آپ ان میں ہلپ کرتے ہیں اچھا اور آپ اپنا وقت نکال پاتے ہیں وہ آپ ہر سال اوڈیو نکالتے ہیں اور بتائیں بہت اچھے اچھے اوڈیو نکالتے ہیں ماشاءاللہ 2016 کی بھی شاید آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ تو اس میں آپ کو وقت مل جاتا ہے بس وہ اب تک تو مشکل تھا پڑھائی کی وجہ سے لیکن اب تھوڑا سا فری ہوا ہوں تو انشاءاللہ آئندہ سالوں میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہوگی مشکل نہیں ہوگی ماشاءاللہ اور ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ آپ کو پاکستان جانے ضروری ہو اچھا آپ امریکہ سے بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں اچھا ہو سکتا ہے یہاں پہ خوجہ ٹی وی یہاں چل رہا ہے جی 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 تو آواز تو آپ کہیں بھی دنیا دھر میں پہنچا سکتے ہیں کیونکہ آج کل ٹیکنکس ہاں کیونکہ ٹیکنولوجی سہولت اتنی ہے ماشاءاللہ تو یہ ہو سکتا ہے بہت اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے نوحہ مطلب ماتمداری کا پروسس کون سے ایج میں آپ نے شروع کیا بس یہ بی بی کا خاص کرام ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہ جب سے سمجھ لیں بولنا شروع کیا تب سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور یہ میں کوئی اس طرح نہیں کہ اپنی امیج نہیں دکھانا چاہ رہا کہ میں جہاں نہیں کوئی بہت ہی بڑا ذاکر ہوں یا بہت ہی بڑی کوئی موجزہ ہوں نہیں یہ آپ تمام بچوں میں دیکھیں گے جن کے پیرنٹس میں محبِ علی ویت ہو بے شک تو وہ آج کل کی اولادوں میں ماشاءاللہ جو میرا خود بیٹا ہے یوسف عباس جی وہ بابا اور امہ کے بعد انہوں نے یہی سکھا یا حسین یا حسین کیا کہنے دیکھیں یہ میں خاصل سے تربیت کا بھی اصل ہوتا ہے کیونکہ ماحول آپ نے ایسا بنایا ہے کہ بچوں میں اور یہ پرورش میں یہ شمار ہو جاتا ہے تو آپ کی پہلی بچپن میں آپ کتنے سال کے تھے جب آپ کی پہلا نوحہ یا پہلی سیڈی یا جو آپ کہیں آل بوم نکلی آل بوم نکلی میری نائنٹی نائن میں پہلی آل بوم تھی آچھا اور اس وقت میں ایٹ نائن یورز ووہو ماشاءاللہ ایٹ نائن یورز اول میں آپ کی نکلی اور آپ کو یاد ہے وہ جو پہلے آپ نے نکالا تھا اور کونسا نوحہ تھا تھوڑا سا اگر آپ ہمارے ناظرین اور سامین کو اگر آپ سنا دیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم برمحمد وعالی محمد صلوات اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد برمحمد وعالی محمد برمحمد کہا سکینہ نے رو کر کہا سکینہ نے رو کر وطن چلو اممہ کہا سکینہ نے رو کر وطن چلو اممہ نا جینے دیں گے ستم گر نا جینے دیں گے ستم گر وطن چلو اممہ صلوات پیج دیں گے اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد تو یہ آپ کا پہلا ماشاءاللہ بہت ہی کیچی اور بہت ہی ٹچنگ تھا ماشاءاللہ مولا سلامت رکھے تو بہت ساری باتیں آخو گی آپ کے ساتھ اور آپ نے بتایا کہ آپ کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے یوسف عباس آپ نے نام لیا اچھا یہ کتنے سال کے ہیں یہ ابھی تو اٹھارہ مہینہ کے ہیں بہت ہی تو آپ کو یاد آتی ہے ماشاءاللہ تو آپ پہلی دفعہ گر سے نکلے ہیں کہ آپ پہلے بھی وہیں پہلے بھی امریکہ میں بھی آپ الگ الگ جاتے تھے جی امریکہ میں الگ جگہ جاتا تھا اور کینیڈا بھی گیا ہوں ماشاءاللہ پاکستان بھی گیا ہوں اچھا اچھا ماشاءاللہ اور سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا بے شک بے شک لیکن عمومن یہ ہوتا تھا کہ دو یا تین دن سے زیادہ نہیں جاتا تھا یہ پہلی دفعہ ہے کہ پورا عشرہ پورا عشرہ آپ یہاں پہ بھی خیر پورا عشرہ تو نہیں ہوا چھے سے دس تاریخ تک لیکن ایسا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہوگی اس کے برے لیکن میں چاہا رہا ہوں کہ اب انشاءاللہ اور بھی اس کو عادت دلواؤں بلکل اور یہ ضروری ہے چلے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور آپ ماشاءاللہ جہاں پہ بھی آپ کو دعوت ملے میری یہی گزاریش ہے اور یہی ایڈوائز ہے ریکومنڈیشن ہے اس دعوت کو آپ قبول کیجئے گا اور دنیا کے کونے کونے پر مولا امام حسین کے نام کو آپ کو نشد کیجئے گا انشاءاللہ اور ضرور کیونکہ آپ کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور جاپکے فین ہیں ماشاءاللہ وہ بہت آپ کو پسند کرتے ہیں اور انہی کی دعاؤں سے آج ہم جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد خوب ساری باتیں میٹی میٹی باتیں اور پیاری پیاری باتیں اور آج کل کے حوالے سے ضرور باتیں کریں گے انشاءاللہ اور کچھ ان کی طرف سے ریکومنڈیشن بھی ہمارے اپنے نوجوان جو خاص بچے ہیں جو ان کے فین ہیں ماشاءاللہ جو اسی فیلڈ میں ابھی آ رہے ہیں یا آ چکے ہیں ان کے لئے ایک اچھے سے پیغامات کے ساتھ ہم ملاقات کریں گے میزم باباس کے ساتھ تینگی ویڈیم سجانہ 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 سجانہ